شیخ الحدیث بانی و مؤسس موتمم جامعہ خالد بن ولی حضرت مولانا زفر آمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز جلازہ میں موجود ہیں مولانا تو اسم بانو سمہ زفر اور کامیاب کہے اور زفر کہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دنیا سے جاتے ہوئے جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا عورت مولانا نے بھی حسبتال میں جب اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کھولی تو اللہ کا ذکر کیا یا مالک کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور بھی اللہ کا ذکر کیا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو جنتی ہے میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ مولانا کی تو شعور اور بلو کی خاص طور پر ساری زندگی لا الہ الا اللہ میں گذری ان کی تو پہلی کلام بھی لا الہ الا اللہ اور زندگی کے وسط اور درمیان میں بھی لا الہ الا اللہ اور زندگی میں آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ سے تعبیر ہے قال اللہ قال رسول پڑھتے پڑھاتے گئے ہیں کامیام مدرس اور عظیم عالم اور یہ جامعہ خالد بن ولید ان کا صدقہ جاریہ آئے تو تنہا تھے اس جنگل میں آ کر اس مدرسے کی بنیاد رکھی جب یہ اگر میں کہوں کہ وادی غیر زیزرہ کی طرح یہ بھی وادی ایسے ہی تھی